پنجاب اسمبلی کا پہلا ورکنگ اجلاس 26 ستمبر کو طلب کیے جانے کا امکار حکومت روہ والی سال کے آٹھ ماہ کے لیے اپنے اخراجات کا بجٹ تخمینہ منظوری کے لیے پیش کرے گی اجلاس کی صدارت سپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز الہی کریں گے پولیس کے کام میں کوئی مداخلت نہیں کر سکے گا مکمل طور پر غیر جاندار اور حوابی پولیس بنائیں گے وزیر اللہ پنجاب کی صدارت پولیس ریفارمز کمیشن کی تشکیل کے حوالے سے تجاویز پر غور چیف سیکیٹری ناصر دورانی ایڈیجٹرال چیف سیکیٹری داخلہ اور متعلقہ حکام کی اجلاس میں شرکت دفاتر کی وابطہ ہاؤس سے منتقلی نامنظور انٹی ڈی سی ملازمین اور پیغام یونین کے اہدے داروں کا احتجاج وابطہ ہاؤس کے سابنے دھرنا دفاتر کی سرکاری جگہ سے ڈیفنس میں منتقلی سے کروڑوں کا نقصان ہوگا دائریکٹر ریلوے کے روئیے کے خلاف ریلوے آئیٹی ڈیپارٹمنٹ کے ملازمین کا احتجاج ریلوے وابکرز یونین کے نمائندے بھی احتجاج میں شریک دائریکٹر کے خلاف نارے بازی موٹر سائیکل چلانی ہے تو ہیلمٹ پہننا ہوگا تئیس ستمبر سے بخیر ہیلمٹ کے موٹر سائیکل چلانے والوں کو ایک ہزار روپے جرمانہ کرنے کا حکم عدالت کاب و حرم کے پہلے اشرے میں ہیلمٹ پہننے سے متعلق شہریوں میں شعور اجاگر کرنے کا حکم گاڑی اور موٹر سائیکل کا لائسنس میرٹ پر جاری کریں جسٹس علی اکبر قریشی ہیلمٹ کا استعمال قانون کی پاسداری بھی جانت کا تحفظ بھی ہیلمٹ پہننے سے سر اور دماغ کی چوٹ سے محفوظ رہا جا سکتا ہے شہریوں کے لیے گاہی مہم شروع عدالت نے قانون پر عمل درامت کے لیے فری ہینڈ دے دیا تئیس سپٹیمبر سے ہیلمٹ کے بغیر کسی موٹر سائیکل سوار کو مول روڈ پر نہیں آنے دیں گے سی ٹیو کی پیشی کے بعد لہور نیوز سے بکتگو مول روڈ اور داتا دربار کے بعد ہال روڈ پر کورا پھینکنے والوں کو بھی ایک ہزار روپے جرمانہ ہوگا سپائی کے معاملے پر کوئی عزر قابلے قبول نہیں جب ٹی کمیشنر اور ایسسٹنٹ کمیشنر عدالتی حکم پر پوری عمل کروائیں جسٹس علی اکبر کوریشی کے ریمانس مول روڈ سے اکتر بل بورز اتار دیئے ایسسٹنٹ کمیشنر کی ہائی کورٹ میں ریپورٹ عدالت کا ہال روڈ کے فٹ پاتھ سے تمام تجاوزات ختم کرنے کا حکم کسی سے کوئی رائط نہ کی جائے فٹ پاتھ کلیر کیے جائے جسٹس علی اکبر کوریشی عدالت نے صدر ہال روڈ شبیر لبا اور بابر محمود کو کل ترک کر لیا اورنج ٹرین منصوبے میں پھر تبدیلی پی سی ون تیار اورنج ٹرین جین مندر سٹاپ کو ایمیو کالیج میٹرو بس ٹاپ سے ملانے کا منصوبہ جین مندر پر پیڈیسٹرین انڈر پاس بنایا جائے گا منصوبے پر ایک ارب ساٹھ کروڑ روپے لاغت آئے گی لاہور پارکنگ کمپنی کیس ملزم تاثیر احمد کمرو سلام اور وسیم اجمل سمیت ملزمان کے جوڈیشل ریمانڈ میں چھبیس سپٹیمبر تک توسی آشیانہ اکبال لاہور پارکنگ کمپنی اور ساف پانی کمپنی کیس میں مکمل ریپورٹ پیشنا کرنے پر ڈی جی نیب دائریکٹر اور تفتیشی افسر کو شوک اس موٹ لاہور پارکنگ کمپنی کیس ملزم تاثیر احمد کمر اسلام اور وسیع مجمل سمید ملزمان کے جیڈیشنل ریمانڈ میں 26 ستمبر تک توسی آشیان اقبال لاہور پارکنگ کمپنی اور صاف پانی کمپنی کیس میں مقمل ریپورٹ پیش نا کرنے پر ڈی جی نیب ڈائریکٹر اور تتیشی افسر کو شوکاز نوٹس محرم الحرام کا سیکیورٹی پلین مکمل نو اور دس محرم کو مقصود علاقوں میں موبائل پون سرویس بند کرنے کا فیصلہ فوج اور رینجرز کے دستے ڈیوٹی دیں گے دس ہزار سے زائد پولیس اہلکار سیکیورٹی دیں گے ڈی آئی جی آپریشنز ڈی سی آفیس میں کنٹرول روم قائم 314 کیمرے جلوس کے روٹس کی نگرانی کریں گے زلے انتظامیاں محرم الحرام کے جلوسوں اور مجالس کے انتظامات کے لیے تیار جانسٹ، ایمبولینسز، آرزی ہسپتال، 314 کیمرے اور پندرہ سو رضاکار ڈیوٹی دیں گے ایمرجنسی کیمپ بھی قائم کیے جائیں گے تھانہ مصطفیہ ٹاؤن اور کنال بیو میں پولیس کی ہنگامی مشکیں بلدیہ عزمہ نے ساتھ قبرستانوں کی چار دیواری کے لیے دو کروڑ سے زائد پندر کی منظوری دے دی عدالت آلیہ کے حکم پر ساتھ موضوع جواد سے قبرستانوں کی باغذار کرائی گئی ارازی کی چار دیواری ہوگی جنہ ہسپتال کے نرسنگ ہاؤسٹل میں چوری کی دوسری باغذار نرسے سراپا احتجاج بار بار کے مطالبے کے باوجود سیکیورٹی پراہم نہیں کی گئی نرسوں کی دوہائی لیڈر خود قربانی نہیں دیتے قوم سے قربانی مانگتے ہیں مسائل حل کرنے میں وقت لگے گا تبدیلی کا آغاز اوپر سے ہوگا ریڈی والے سے کیا تبدیلی رائیں گے میاں سلام اقبال کا نظریہ پاکستان ٹراشٹ میں قائد عظم کی برسی پر مناقضہ تقریب سے خطاب سبائی وزیر میاں محمود رشید کا کیم جیل کا دورہ سفائی اور کھانے پینے کی اشیاء کو چک کیا سبائی وزیر کا بیرکو کا بھی دورہ سبائی وزیر ایکسائز حافظ ممتاز احمد کا فری کوٹ کا اچانک دورہ ایکسائز افتران کی دوڑے لگ گئی ڈیفنس بی کے علاقے فیس 5 سے نوجوان کی لاش برامد نوجوان کی شراغ تولیت کے نام سے ہوئی ملدیمان نوجوان کو قتل کرنے کے بعد اس کی کار بھی لے اڑے فائی فیلکن سوسائٹی میں گھر سے خاتون کی لاش برامد لاش گھر کے باتروم سے ملی خاتون کے سر پر چوٹ کے نشانات موجود تحقیقات جاری ویمن میڈیا سینٹر کے ذر اختبام پانچ روزہ تربیتی سیشن اختتام پزیر سبائی وزیر جنگلات محمد سبطین خان نے ابلاغیات کی طالبات میں سٹرٹیفیکیٹ تقسیم کیے ملت کا پاسبا ہے محمد علی جنہ ملت کا پاسبا ہے محمد علی جنہ ایمان اتحاد اور تنظیم کا پیغام ہمارا قائب بابا اے قوم قائدی آزم محمد علی جنہ کا آج ستروہ یوم وفات پوری قوم کا قائدی آزم کو خراج عقیدت ٹیم ایشیا کپ میں بھرپور کارکردگی دکھائے گی بیٹنگ باولنگ اور فیلڈنگ متوازن ہے بابا اے آزم ٹیم کی ریڈ کی ہڈی ہے چیف سیلیکٹر انزمام الحق کی میڈیا سے گفتگو قومی ویمن ٹیم کے نئے اسسٹنٹ کوچ انڈی ریچرڈز لہور پہنچ گئے انڈی ریچرڈز کا زافی سٹیڈیم میں قومی ٹیم کے کیمپ میں ٹیم کو جوائن کریں گے موسیقی